پنجاب یونیورسٹری ایک سال سے باقاعدہ کنٹرولر اور ریجسٹرار سے محروم کنٹرولر اور ریجسٹرار کی تقارری ایک سال سے التوا کا شکار چھے ماہ قبل درخواستیں طلب کی گئیں مگر بھرتی نہ ہو سکی پنجاب حکومت نے نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کر دیا پرائمری تاکردو میں تعلیم دی جائے گی انگریزی بطور مضمون شامل ہوگا چولستان کے بچوں کو بھی لاہور کے طلبہ جیسی سہولیات ملیں گی بچوں کی تعلیم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تعلیمی شعبے میں سرمایہ کاری سے ترقی کر سکتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزدار کا افتتاہی تقریب سے خطاب عوام بھارت کی مضمون حرکت کا جواب دینے کو تیار ہیں کچھ بھی ہو جائے بھارت کو پاکستان ہی نظر آتا ہے ہم اخلاقی سیاسی اور صفارتی سطح پر کشمیریوں کے ساتھ ہیں محمد بن سلمان کے دورے نوازے کر دیا پاکستان تنہا نہیں گورنر پنجاب کا لاہور چیمبر آف کامرس میں تقریب سے خطاب فیاض الحسن چوہان کی نواز شریف پر تنقید بولے نواز شریف اور موڈی اسٹیبلشمنٹ ملی ہوئی تھی جان بوجھ کر وزیر خارجہ نہ بنایا گیا بھارتی الزامات جھوٹ در جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں بھارت نے کوئی غلطی کی تو مو توڑ جواب دیں گے نواز شریف کی حب الوطنی پر شک نہیں کیا جا سکتا شہباز شریف کی جناہ ہسپتال آمد پر گفتگو بولے میری کمر میں درد ہے بھائی کی آیادت کے لیے آیا ہوں مریم نواز کی بھی اپنی دادی شمیم بیگم کے ہمراہ جناہ ہسپتال آمد لیگی کارکنان کی ہسپتال میں دھکم پیل بدنظمی نواز شریف کی بیماری سادہ نہیں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے میڈیکل بورڈ کا کام بیماری کی تشخیص کرنا علاج حکومت کی ذمہ داری ہے کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کا فیصلہ بورڈ نے کرنا ہے ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان کا صحیح سے متعلق تحافظات کا اظہار بھارتی ٹیمارٹر نہیں چاہیے لاہوریوں نے فیصلہ سنا دیا شہر میں بھارت کے ٹیمارٹر کا بائیکارڈ جاری عوام پاکستان کا مہنگا ٹیمارٹر خریدنے کو تیار نقشہ سٹاپ پر جماعت اسلامی کے کارکن سراپ احتجاج مودی سرکار کے پتلے پر ٹیمارٹروں کی بارش کر دی بھارت کے خلاف بھی نارے بازی دس سالہ احمد چائل پروٹیکشن بیورو کی تحویل میں واقعے کی تحقیقات میں آہم پیش رفت پولیس نے شیرشاہ چوکی سے دو ہٹر برامت کر لیے فرانز ایک ٹیس کے لیے لیب بھیجوا دیے گئے زیر حراست ملزمان سے تفتیش جاری پولیس نے تاحال بچے کا بیان ریکارڈ نہ کیا جلد حقائق سامنے لائیں گے پولیس حکام ریزیڈنسی ہاؤزنگ سوسائٹی میں 145 پلوٹوں کی غیر قانونی تعمیر کا معاملہ انٹی کرپشن نے ڈائریکٹر سٹیٹ مینجمنٹ لڈی اے کو تائیس فروری کو طلب کر لیا سرکاری آرازی کی غیر قانونی الارٹمنٹ کا کیس انٹی کرپشن عدالت نے ملزم سابق ایڈیشنل کلیکٹر قصور کو طلب کر لیا جالی بینک اکاؤنٹس کیس کی تحقیقات میں بریک لگ گئی جی آئی ٹی میں شامل ایف آئی اے دو سینئر افسران سبابدر، اسسسٹنڈ ڈائریکٹر امان اللہ خان اور آفتاب بٹ کو پشاور ریپورٹ کرنے کی ہدایات پولیس ٹریننگ سکولز میں نئے قوانین، کورسز اور سلیبس مطارف آئی جی پنجاب، امجد جاوے سلیمی کہتے ہیں پولیس ملازمین کی تربیت کا مایار بہتر بنانا ضروری ہے ڈالفن فورس کو مزید ٹریننگ دی جائے گی آئی جی پنجاب کیلو آجسٹرک برانچ کی مبینہ غفلہ سردی میں اہلکاروں کے لیے جیکٹ سے ہی نہ خریدی جا سکی پانچ کمپنیوں کا جیکٹ کوالیٹی سیمپل لیبارٹری نے فیل کر دیا شہر کے نوے فیصد لوگوں کو ہیلمیٹ پہنا دیئے سوی ٹی او لیاقت علی ملک کا دعویٰ کہتے ہیں ہیلمیٹ کے باعث نوے فیصد ہیڈ انجریز میں کمی آگئی آبادی بڑھ رہی ہے وارڈنز کی تعداد کم ہو رہی ہے ہر جگہ پر وارڈن موجود نہیں ہو سکتا یا ممکن نہیں پارکنگ کمپنی نے غیر قانونی وقامات کو قانونی قرار دیا اسی لاکھ گاڑیوں کو اٹھانے کے لیے صرف پچیس لفٹر موجود ہیں پریس کلپ کے پروگرام میٹ تی پریس میں گفتگو یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں پانچ روزار ٹاکرے کا دوسرا روز بیلڈنگ اے میں اڑھائی سو سے زائد طلبہ کی مختلے مقابلوں میں شرک سپورٹس ڈانس پروفارمر اور ککنگ کی ٹیموں نے ہنر دکھائے بیلڈنگ سی میں مقابلہ حسن ناتھ میں تریپن طلبہ نے سما باندھ دیا یو سی پی کے انٹرپرینیورشپ کلپ کے زیر احتمام بزنس آئیڈیا پروگرام رسا کشی کے بھی مقابلے ملک بھر کے مختلے بینڈز میں بھی ٹاکرہ چھپی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملتا ہے ٹاکرے میں حصہ لینے والے یو سی پی کے گنگانے لگے اور صحافی کے لیے بائلن باخبر اور باقردار ہونا لازم سوشل میڈیا کے فوائد اور نقصانات کا انوان پنجاب کالج میں چھٹی میڈیا لٹریسٹی کانفرنس مجیب و رحمان شامی سمیت معروف صحافیوں کی شرکت طلبہ کے سوالات کے جواب بھی دیئے شرکا نے طلبہ کی تقاریر اور پنپاروں کو بھی خوب سراہا